اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نم تمثیل احمد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے اللہ پاک کے فضل و کرم اور خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج کی میری جو ویڈیو بنانے کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب کا جو کہ پرسنل ہی میں نے پڑھی اور اس کو دیکھا سمجھا اس پہ بڑا غور کیا تو مجھے پرسنل بھی بڑی اچھی لگی وہ کتاب اور اسے کہتے ہیں نا دلی طور پہ پسند آئی وہ کتاب وہ اس میں کچھ ایسی بات ہے جو پڑھے بغیر بتائی نہیں جا سکتی تو اس کتاب کا نام ہے جب زندگی شروع ہوگی یہ اب کہہ لیں کہ نوول کی شکل میں جو ہے اس کو تحریر کیا گیا کتاب کو تو اس کتاب کے اندر روز قیامت کے ہولناک منظر کو جو ہے بڑی ڈیٹیلنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا تو ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اہل زمین کی محلت ختم ہو جائے گی اور تب جو ہے قیامت آ جائے گی اور قیامت جو ہے تب اس کا منظر ہوگا ہر طرف اور ایسا کہ سارا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑھیں گے اور اس طریقے سے بڑا بیان کیا گیا ہے سارا منظر اس کتاب کے اندر اس طرح سے کہ جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا جو دل میں ایمان کا گوشہ ہوتا ہے وہ بہت تازہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی طاقت بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا تو میں نے پرسنلی اس کو خود جب پڑھا تو ایک بار یہ پڑھ کے میری خود جو ہے آنکھوں کے اندر آنسو آگے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ کتاب کے اندر کچھ بیان ایسا کیا گیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور اس دن جو ہے منظر ہوگا اور اس کتاب میں اس کو اتنی ڈیٹیلنگ سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جنت کی جو ہے مطلب ساری اللہ پاک کے تجلیات کا ذکر کیا ہے جنت کی جو ہے مطلب ساری نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر اس کے بعد جنت میں آپ کو کس کس طرح سے جو ہے زندگی گزارنے نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کی جائے گی اور اس میں کیا کیا نعمتیں مجود ہوں گی اور اس کے برعکس اس کے اندر دوزخ کے منظر کو بھی بہت ڈیٹیلنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر کس طرح سے لوگوں کی چیخوں پکار ہوگی کس طرح سے لوگ آہوزار کر رہے ہوں گے اور کس طرح سے تکلیف میں ہوں گے لوگ تو اس طرح سے جو ہے مطلب ان کو آگ کی زنجیریں جو ہیں ان سے ان کو باندھا جائے گا یعنی کہ پڑھتے وقت ہی انسان کا ایک بار جو ہے دل کانپ جاتا ہے ایسا ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کے ساتھ ایسا ہے کہ چار اور تین اور بھی جو ہے کتابیں اس کی ریکمینڈڈ ہیں جو کہ پڑھنا لازمی ہے اس کے اندر قسم اس وقت کی آخری جنگ اور خدا بول رہا ہے یہ جو ہے کتابیں شامل ہیں جب میں نے اس کو پرسنلی پڑھا تو ایک بار ایسا ہوا کہ سن کے اس میں شروع میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جو ہے کیا کچھ اس وقت دنیا میں کر رہا ہے کیا اس کے عمل ہیں جس کا صلح اس کو قیامت والے دن ملے گا یا مل رہا ہے اس میں جو انہوں نے ڈسکس کیا تو ایک بار دیکھ کے دل جو ہے خون کی آنسو روح جاتا ہے کہ روح پڑھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب قیامت آئے گی تو کس قدر بیباس ہوگا کچھ بھی نہیں انسان کر پائے گا اس وقت تو اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو جب پڑھا جو بڑی پرسنلی پسند آئی تو پھر میں نے جو ہے اس کا سوچا کہ میں اس کو یوٹیوب پر اس کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں شاید ایک انسان ایک شاید ایک انسان اس ویڈیو کو دیکھ کے تو اس کتاب کو پڑھے تو جو ہے میری وجہ سے شاید کسی ایک کا بھلا ہو جائیں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں اور کسی اور کتاب کے ساتھ جو ہے ریویو ایک کسی اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ میں جو اس کے باقی پارٹس ہیں مطلب پارٹس تو نہیں ہیں اس کے ساتھ اور جو ریکمینڈڈ بکس ہیں قسم اس وقت کی اور آخری جنگ اور خدا بول رہا ہے ان کا بھی انشاءاللہ میں ایسا ہی ریویو کروں گا اپنی ویڈیوز کے اندر تو اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ